گون موننگ سٹوڈنٹ بچے آس ہم کریں گے سکسٹھ لیسن سبجیوں کی طاقت بچے ہم سبھی روٹی کے ساتھ کوئی نہ کوئی سبجی کھاتے ہیں کوئی سبجی ہمیں جیادہ پسند ہوتی ہے ہم اس سے جیادہ کھانا پسند کرتے ہیں کوئی سبجی ہمیں پسند کم ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ کھانا کھانا نہیں پسند کرتے لیکن بچے ہم سبھی کو سبجی کا سیون اوشے کرنا چاہیے کیونکہ سبجی کھانے سے ہمیرے شریر میں طاقت پڑتی ہے اور ہمیں روگوں سے لڑنے سے شکتی پراپت ہوتی ہے آج ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے اس لیسن میں کٹانو حملہ جو ہمارے آس پاس کٹانو ہوتے ہیں جن سے ہمیں بیماریاں لگتی ہیں اس کو بولتے ہیں کٹانو کہ وہ حملہ کرتے ہیں آلو ارے جے کیا کٹانی پیوش پر حملہ کر رہے ہیں ہمیں اس کی سہیتہ کرنی ہوگی پیوش بچے ایک بچے کا نام ہے کہ بولے رہے اس پر حملہ کر رہے ہیں کٹانو کہ وہ بیمار پڑھ رہا ہے ہمیں اس کی مدد کرنی ہوگی چلو سبجیوں جلدی کرو پیوش کو سہیتہ کی افشکتہ ہے جانے کی جرورت ہے پالک بہن جلدی کرو یہ آلو بولتا ہے کہ جو کٹانو ہے وہ جو بیماریاں ہیں پیوش کو پکڑ رہی ہیں ہمیں اس کو بیماریوں سے بچانے کے لیے سبی سبجیوں ایک ساتھ مل کر اس کی مدد کرنے چاہیے پالک ماف کرنا آلو بھائی میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی جو پالک ہے وہ بولتی ہے کہ میں آلو کہ تمہارے ساتھ تمہاری جو بات نہیں مان کر چل سکتی آلو پالک تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو کیا تمہیں پیوش کی چنتہ نہیں ہے اگر ہم سمیں پر نہیں پہنچے تو پیوش بیمار ہو جائے گا کہ وہ بولتے ہیں کہ تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو کہ تم میرے ساتھ نہیں جا سکتی کیا تمہیں پیوش کی چنتہ نہیں ہے اس کے بارے میں تمہیں سوچ نہیں ہے کہ وہ بیمار ہو جائے گا پالک چنتہ تو ہے پر پیوش نے آج تک مجھے ایک بار بھی نہیں کھایا پالک بولتی ہے بچے آلو سے کہ جو پیوش ہے اس نے پالک جو ہے کبھی بھی نہیں کھائی تم تو جانتے ہو ہم صرف ان کی سائتہ کر سکتے ہیں جو ہمیں کھائیں اب تمہیں ہی بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیسے چلوں بچے ہمیں جو ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی سبجی کھانی چاہی جیسے کہ لگالو کی ہمیں آلو پسند ہے تو ہم آلو کی ہی سبجی روز کھائیں گے جو بھی سبجیاں بنتی ہیں گھر میں ہمیں الگ لگ وہ سمیہ کے ساتھ کھانی چاہیے کیونکہ ہر ایک سبجی میں الگ لگ پروٹین ہوتا ہے جو ہمارے شریر کو بیماریوں سے لڑنے کے لیے ساہیتہ کرتا ہے آج ہم جن تک کریں گے بچے باقی ہم کل کو کریں گے آپ سبینے جے پڑھ کر دیکھ لینا اور ایک جان سے لے کر جانتا ہے کہ آپ رائٹنگ پیس کر لینا ون ٹائم تھانکس ایہیو نائس ڈے موسیقی موسیقی